سفیان بن اویانہ کی تدلیس اس حدیث کے اندر بھی ہے جو امام بی حقی نے نکل کی ہے جو سلسر حدیث سہیہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے سفیان بن اویانہ کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے مسجد اقصہ مسجد نوی اور بیت اللہ شریف یہ سننے لفاظ یہ مرزا جرمی کے لفاظ ہیں کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے مرزا جرمی نے یہ دنیا کا ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جس کو مرزا قیامت کی صبح تک سچ ثابت نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی کسی کتاب سے ضعیفت ہی سے ایسی دکھا دو کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کا نہ حرام ہے بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے جبکہ ربایت کے لفاظ یہ نہیں ہے ربایت کے لفاظ یہ ہے کہ لا اتقافہ الا فی المساجد السلاسہ کہ اتقاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے کیا تفسرہ کیا ہے اس پر میں آپ کے سامنے دو حوالے پیش کرتا ہوں یہ ایک حوالہ ابن حضم الاندلسی کی کتاب المحلہ بالعثار اور جلد نمبر اس کی ہے تین اور صفحہ نمبر ہے چار سو اکتیس ابن حضم اندلسی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے کے اندر محدثین کا اختلاف ہے جو زیادہ سکہ راوی ہے نا وہ اس حدیث کو موقوفا سیدہ حضیفہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اس کو مرفوع بیان نہیں کرتے اور بعض جو راوی ہیں اس کو مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مرفوعا بیان کرتے ہیں ابن حضم لیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر شاک کیا ہے حضرت حضیفہ کی طرف سے یا ان سے نیچے کسی راوی کی طرف سے کہتے ہیں شک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر اس کا قطعی حکم نہیں لگایا سکتا اگر حضور نے یہ فرمایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر اس کی حفاظت فرماتا تو صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابن حضم اندلسی نے اس پر یہ تفسرہ کیا اور یہ دوسری کتاب ہے اس میں امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس حدیث میں تعمل غور و فکر کیا اور ہم نے پایا کہ اس میں حضرت حضیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو خبر دی اور عبداللہ بن مسعود کو یہ خبر دی کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف نہیں ہے تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف نہیں ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضیفہ کو جواب ان کا انکار کیا اور اس کو ترک کر دیا اور ان کو جواب دیا کیا جواب دیا لَأَلَّهُمْ حَافِظُ کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ابو موسیٰ عشریہ اور تمہارے ایک در کے درمیان لوگ اتقاف کر کے بیٹھے ہیں اور تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف نہیں ہے تو اس بات کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو یہ جواب دیا کہ اے حضیفہ تم بھول گئے ہو اور جو لوگ اتقاف پر بیٹھے انہیں یاد ہیں کیا مطلب کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عزیفہ جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث منسوخ ہے قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي ذَلِكَا کہتے ہیں یہ نسخ ہے اور اس کو میں نے ذکر کر دیا وَأَسَابُوا فِي مَا قَدْ فَالُو اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اے حضیفہ تم بھول گئے ہو اور جو لوگ اعتقاف کر رہے ہیں ان کو یاد ہیں یعنی امام ابو جعفر محمد بن سلامہ تعاویت سے نتیجہ یہ نکار رہے ہیں کہ حضرت عزیفہ بن یمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ روایت منسوخ ہے اور بعد میں ناسخ عمل یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتقاف کرنا درست ہے ایک جواب یہ ہے ابن حضم کہتے ہیں کہ اس میں شاک ہے حضرت عزیفہ کی طرف سے یا کسی اور عابی کی طرف سے دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت عزیفہ کی بیان کر درست منسوخ ہے تیسرا محدثی نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے لا اعتقافہ الا فل مساجد سلاسہ اعتقاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں یہاں لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ لا نفی کمال ہے لا نفی کمال ہے یعنی یہاں مطلقاً اعتقاف کے ہونے کی نفی نہیں ہے بلکہ یہاں نفی ہے افضلیت کی کہ ان تین مسجدوں کے لئے باقی مسجدوں میں ان تین مسجدوں کی طرح اعتقاف کا ثواب نہیں ہے جو اعتقاف کا ثواب یہاں ان تین مسجدوں میں ہے باقی تین مسجدوں میں تین مسجدوں کے علاوہ ان مسجدوں میں ان مسجدوں کی طرح ثواب نہیں ہے ثواب اور افضلیت کی نفی ہے مطلقاً جو ہے وہ اعتقاف کی نفی نہیں ہے تو یہ محدثی نے اس کے جواب دیئے ہیں اور ابن اویانہ کی تدلیس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا جو مرزا نے درمیان میں بات چھوڑی ہے یہ کسی ایک محدث نے ایسی بات نہیں کی کہ ابن عویانہ کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف قرار پاتی ہے اور یہ گویا کہ مرزا جیلیمی کے پاس اس کے ترکش میں آخری تیر تھا جو مرزا نے چلا دیا اور یہ تیر ہی مرزا نے اپنی طرح سے نہیں اپنے بابے زبیر علی زیب بہابی مولوی سے لیا ہے اور یہ تیر مرزا نے چلایا ہے جس کا اس اصول اور ذابطے کو توڑنے کے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے